اپنے وسائل مثلاً پانی اور مادنیات وغیرے کے حوالے سے ہمیں بتائیں ہمارے جو وسائل سارے جس طرح سردیکور کی خیلاصی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے وسائل پر بھی پاکستانیوں کا حقہ سائل ہے اندرین کے وسائل میں جو بھی مادنیات ہیں ان پر مقامل لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے سارے انہوں نے بہت سارے فارنر کمپنیوں کوئی جس میں بہت سارے چائلز کمپنی ہیں مقامل لوگوں کوئی اختیارات ہے وہ بھی پاکستانیوں کے پاس یہ ہے جو گلگت میں قبضہ ہے جو گلگت میں موجود ہے کسی مقامل کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور گلگت میں جو بھی اہم ادارے ہیں جو بھی چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے جو بھی اہم ادارے ہیں چاہے ہوم سکیپٹی ہو چاہے دیسی ہو چاہے ایس پی ہو یہاں تک کہ اے سی بے سسٹم کمیشنر بھی اور ڈی ایس پی بھی ڈیپٹی سپریڈے لہا خونے جو چھوٹا سا ہوتا وہ بھی پاکستان سے بیجے جاتے ہیں وہاں مقامل لوگوں کی الارٹمنٹ سے یا مادینیات پہ یا واسائل پہ یا پانی پہ ان کا کوئی شیئر نہیں کوئی ان کو کشنی ملتا ہے ان سے نہیں کوشنی بغیر پاکستان اس کو وائلشن کرتا ہے یا غصب کرتا ہے